موسیقی حماس کے ساتھ ید شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل لگاتار ایران کے بونے پروکسی جال میں فستا جا رہا ہے میڈلیس میں اسرائیل کو گھیرنے کے لیے سب ہی مسلم دیش اتارو ہیں لیبنان کے ہجگلہ سے لے کر یمن کے ہوتی وید روڑیوں تک ایران کے سمرتن سے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں وہیں اب نیٹو دیش ترکی نے بھی اسرائیل کو آنکھ دکانا شروع کر دیا ہے ویسے تو ترکی کے ہمیشہ سے ہی سر الگ رہے ہیں ایک بار پھر ترکی نے اسرائیل کے خلاف اپنی بھوہیں ٹیڑی کر لی ہیں ایردوگان اسرائیل کے گازہ میں سین یا بھیان کے شروع سے ہی کٹر ویروڈھی رہے ہیں ترکی کے راشپتی نے اسرائیل کے خلاف اپنی بیانبازی تیز کر دی ہے انہوں نے اپنے ایک بھاشن کے دوران گازہ میں جاری یدھ پر تی کھتے ور دکھائے ہیں ترکی کے راشپتی نے 28 جولائی دوہزار چوبیس کو اسرائیل کے خلاف سین یا کاروائی تک کی دھمکی دے ڈالی ہے اپنی پارٹی کی میٹنگ میں ایردوگان نے کہا کہ ترکی کو بہت مجبوت بننا ہوگا تاکہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ یہ سب چیزیں نہ کر سکے چیز ش LIKE مجبوت اشترین کاروائی Rabاننجisoڈی شکلائم ابت ہم وہی مجھ اگر مزوجود ہے ہمãühlی؛ عزوج wished ہماری ہمہ Beginning کی اس کا وقرانہ how sa einen کرنے چی ہے بدہیںی مجھے ہم موسیقی ترکی کے راشپتی کی اس دھمکی کے بعد اسرائیل کے ودیش منتری کارڈز نے کہا کہ اردادون صدام حسین کی راہ پر چل رہے ہیں انہیں بس اس کا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ ایراک میں کیا ہوا تھا اور اس کا اند کیسے ہوا تھا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے صدام حسین اور اردادون کی فوٹو بھی شیئر کی ہے کارڈز کا بیان تبایا جب اردادون نے کہا تھا کہ ترکی اسرائیل میں گھس سکتا ہے جیسے وہ عطیت میں لیبیا اور ناغورنوں کاروباخ میں گھسا تھا حالکہ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی زیادہ جانکاری نہیں دی ترکی کے راشپتی کے اسرائیل پر دیئے بھڑکاؤ بیان پر اسرائیل کے وپکشی نیتا یائر لیپٹ نے بھی پلٹوار کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر پوست کر کہا کہ ایک تاناشاہ بننے کی حسرت رکھنے والے ایردوگن پھر سے اناپ شناپ بول رہے ہیں ہم ان کی دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے ویمنلیسٹ کے لیے ایک خطرہ ہیں راشپتی ایردوگن پھر سے بڑھ بڑھا رہے ہیں دنیا اور وشش روپ سے نیٹو سدسیوں کو اسرائیل کے خلاف ان کی اپمان جنت دھمکیوں کی کڑی نندہ کرنی چاہیے اور انہیں حماس کے لیے اپنا سمرتھن بند کرنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے نیدرلینڈ کے وپکش کے نیتا نے بھی تیخی پرتکریہ دی ہے گیٹ وائلڈرز نے کہا کہ وہ پوری طرح سے پاگل ہو چکے ہیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ ترکی کو نیٹو سے نکال باہر کیا جائے اردوگن نے فیلال ایسا کوئی سنکیت نہیں دیا ہے کہ وہ اسرائیل گازہ یدھ میں کسی بھی پرتکش سینیا بھیان پر وچار کر رہے ہیں پھر بھی ان کی ٹپڑیاں اسرائیل کے لیے کسی بڑے خطرے سے کم نہیں مانی جا سکتی یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہے یدھ میں اردوگن نے ترکی کے رازدود کو واپس بلالیا تھا اسرائیل کے ساتھ ویاپار نے لمبت کر دیا تھا ساتھ ہی اسرائیلی پی ایم نتنیاہو پر نرسنگھار کرنے کا آروپ لگایا تھا شروعاتی دور میں اسرائیلی بندشوں کے بعد بھی ترکی نے گازہ کو مانوی ایس سہتہ بھیجی تھی بتا دے کہ گازہ یدھ سے پہلے ترکی اور اسرائیل ایک دشک کے تناو کے بعد واپس اپنے سمبندوں کو ٹھیک کرنے میں چھٹے تھے بہران یہ دیکھنا کافی اہم رہے گا کہ ترکی کے راشپتی کی حالیا ٹپڑیوں کا اسرائیل ہماس یدھ پر کتنا اثر پڑتا ہے اور اسرائیل اس پر کیسا روح اپناتا ہے